موسیقی چائے کے سٹال پر کام کرنے والے ایک دہاڑی دار مزدور سے لے کر بھارت کا وزیر اعظم بننے تک کا سفر نرندر مودی نے مسلم دشمنی کو بنیاد بنا کر تیہ کیا گجرات کا وزیر اعظم بننے اور پھر گجرات میں مسلم کچھ فسادات میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرانے کے عمل نے تو نرندر مودی کے لیے بھارت کی وزارت عثمہ کے دروازے کھول دیئے تمام ہندو انتہا پسند تنظیبوں بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت شف سینہ اور راشتیا سیوک سنگ کو نرندر مودی کی شکل میں ایک ایسا رہنما مل گیا جو ان کے دلوں میں برسوں سے پلنے والی مسلم دشمنی اور مسلمانوں کے وجود کو بھارت سے مٹا دینے کی دیرینہ خواہشات کو پورا کر رہا ہے اس پورے عرصے کے دوران مودی نے یہ راز جان لیا کہ بھارت میں اگر حکومت کرنی ہے تو مسلم دشمنی کا کارٹ کھیلنا ضروری ہے دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کا کتنے عام کر کے اور مسلم دشمنی کے نتنے طریقے استعمال کرتے ہوئے نرندر مودی وزارت عثمہ کی کرسی سنبھالے ہوئے ہیں اب بھارت میں ایک بار پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں مودی اور اس کے ہواری ایک بار پھر سادہ ہندو عوام کو پاکستان دشمنی کا کارٹ کھیل کر ووٹ پٹوٹنا چاہتے ہیں دو ہزار انیس کے الیکشن سے قبل پلواما اٹیک کا ڈراما رچا کر اپنے فوجی خود مروائے اور پاکستان پر اس کا الزام تھر دیا اس واقعے کے تین سال بعد بھارت کے اپنے ہی ایک سیاستدان اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہو کشمیر کے اس وقت کے گورنر ستیہ پال نے مودی حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ پلواما اٹیک نرندر مودی اور بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے سربراہ اجید دوول نے خود کرایا تھا اور اپنے ہی چالیس سے زائد موجی قتل کرا کر اس کا الزام پاکستان پر دھر دیا پہلے ستیہ پال کا بیان اور اس کے بعد دا گارڈین میں چھپنے والی ریپورٹ جس میں کہا گیا کہ بھارت پاکستان میں تہشتگردی کروا رہا ہے اور راجنات سنگھ کا زوم بھرا اعتراف کرنا کہ پاکستانی شہریوں کو پاکستان میں بھارتی ایجنسیوں ہی نے قتل کرایا اور بھارت آئندہ بھی اندر گھس کر مارے گا گارڈین کا جو ریپورٹ آیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں جا کر آتنکوادی جنہیں ہم آتنکوادی کہتے ہیں لیکن ابھی پاکستان نے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے انہیں آتنکوادی نہیں کہا ہے کہ ہم نے وہاں پر ان کے گھر میں گھس کر مارا ہے آپ نے بھی کہا کہ ہم گھس کر ماریں گے پردھان منطری بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں گھس کر ماریں گے آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے الیکشن جیتنے کی دھن میں پاگل نرندر مودی اور اس کے ہواری اب ایک بار پھر بھارتی عوام کو پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیل کر بے وکوب پنا رہے ہیں مودی اور راجنات کی طرح کی بڑھکیں ماضی میں بھی بھارتی حکمران لگاتے رہے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں بھی بھارتی رہنماؤں نے لاہور جمخانہ میں شام کی چھائے پینے کی بڑک لگائی تھی اور دو سو سزائی ٹینکوں کے ساتھ پاکستان پر حملہ کیا تھا جو دوسری عالمی جنگ کے بعد کسی ملک پر ٹینکوں کا سب سے بڑا حملہ تھا لیکن پھر چمنڈا کے مقام پر پاکستانی فوج نے اسے ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا اور بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اسی طرح کی ایک اور ہماکت بھارت نے دو ہزار انیس میں بھی کی جسے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا گیا جواب میں پاکستان نے ناسب بھارتی فضائیہ کے دو جدید لڑا کا تیاریں مار گرائے ملکہ بھارتی فضائیہ کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا بھارتی رہنماؤں کی بڑکوں سے ہر دفعہ بھارت کو زلط اور رسوائی اٹھانا پڑی لیکن اس طرح کی حرکتوں سے وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے رہے جون جو بھارت میں الیکشنز قریب آ رہے ہیں بھارت کے بازمیر اور دانشور لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ موڈی اور اس کے رفقہ ایک بار پھر کوئی ڈراما رچائیں گے اب الیکشنز سے پہلے ایک بار پھر موڈی حکومت گھر میں گھس کر مارنے کی بڑکیں مار رہی ہے لیکن اس بار بھی زلط اور رسوائی ہی بھارت کے حصے میں آئے گی انشاءاللہ موسیقی